دوستو اسلام علیکم آن میں آپ کو جو کہانس مانے جاری ہوں اس کا نام ہے پاکر یہ ان لوگوں کھانی ہے جو اب نوادہ پرانی کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ان لوگوں کھانی یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں بہت بڑے بڑے کی مرد دیتے ہیں جن سے گورنر اور لوگ بہت تام تھے ایک دن گورنر نے مٹنگ کی اور انہوں نے چوہوں کے بارے میں کچھ کیا جائے تو کسی کے ذہن میں کوئی سنجھ نہ آئی وہ ایک دن سے ایک روازہ پھلا اور اس کے اندر سے پائپر کا اندر آیا اور وہ بہت لنبا تھا اس نے ریڈ اور یالکھل کا کوٹ پران رکھا تھا وہ اندر آیا اور اس نے کہا میں پائپر ہوں اور کہا میں چوہوں کو چوہوں کا حتم مات دوں اور حتم کا دنگا تو آپ مجھے کیا انگام دیں گے اس نے کہا کہ میں تمہیں 1000 ڈیڈر 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 تو وہ اندر آیا تو پائپر نے بھی بھجانا شروع کر دیا اور سارے چوہے پائپر کے پیچھے باگ پڑے تو وہ ان چوہوں کو بھاگ پڑے اور وہ ایک دریا کے قریب پہنچے پائپر روٹیا اور سب چوہے پاری بارے سندر میں جاگ گئے اور مر گئے پھر پائپر دورمنٹ کی طرف واپس چلا گیا اور اس نے کہا کہ تم اپنا وعدہ پوڑا کرو تو اس نے کہا میرے تو تم سے نزاہ کیا تھا میرے تو تم سے نزاہ کیا تھا میرے تو تم سے نزاہ کیا تھا تو پائپر کو غصہ پائپر کو غصہ پائپر نے پھر بیم جانا شروع کر دی دوسری بار جب اس نے بیم جائی تو ان لوگوں کے بچے بائی باگ کر آ گئے تو پائپر کے بیچے باگ کر آ گئے اور پائپر کے بیچے باگ کر شروع کر دیا اور جب وہ جب وہ جنگل میں پہنچے تو لوگ جب وہ دریان پہنچے تو لوگ ڈر گئے تو پائپر نے جنگل پہار کی طرف پہار کی طرف گیا تو لوگ لوگ خوش ہو گئے تو وہ وہاں سے اور پہار ایک دق سے پہار کھل گیا اور پہار کے اندر شراخ پہار کے اندر شراخ ہو گیا تو وہ اندر چلے گے اور وہ اور وہ پھر اندر چلے گے وہ اندر بند ہو گئے بند ہو گئے اسی کے کہتے ہیں وعدہ پھرا تو پھرا کرو تکھی موسیقی تو اب موسیقی